کالر میں صدق موجود ہے جی اسلام علیکم سمینہ جی میری طرف سے آپ کو ڈی ایم کی پوری ٹیم اور آصف بائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور سمینہ جی یہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال پرانے یہ گیت ہیں اور آج بھی یہ گیت اسی طرح جوان اور ہمیشہ صدا بہار گانے یقینا آپ نے یہ پرانی یادیں اور آصف بائی نے پرانی یادیں تعدہ کر دی ہیں میں آصف بائی نے ایک بات کی تھی محمد رفی صاحب کے بارے میں اللہ پاک ان کی مغفرت اور درجات بلند فرمائے میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی شاندار انسان تھے تو جب وہ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا فلموں میں کام کرنے کا شوق نہیں ہے تو آپ فلموں میں کیوں نہیں کام کرتے تو کہنے لگے کہ مجھے یہ جو موں کے اوپر چونہ وغیرہ لگاتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تو کہنے لگے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے گیت گائے ہیں ان میں آپ کا کوئی پسند دیدہ گیت جو آپ کو بہت پسند ہو تو وہ کونسا تھا تو انہوں نے دولاری فلم کا وہ گیت سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے میری آج یہی خواہش ہوگی کہ آصف بھائی ان کا پسند دیدہ گیت یہ دولاری فلم کا جو گیت ہے یہ ضرور سنائیں وقت دینے کا بہت شکریہ آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ جی وہ آرٹسٹ رفی صاحب ان کے پائے کے آرٹسٹ آشکل کیوں نہیں ہیں اور میرے خال میں جو میں دیکھتی ہوں آصف شاہدہ بگری کریں گے اس بات سے آج کل کا جو فنکار ہے بہت اچھے فنکار ہیں آج کل بھی ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے آپ پاکستان کی انڈیا کی بات کریں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میں نے چیز دیکھی ہے کہ جس آرٹسٹ کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے یا جو اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ آرٹسٹ میں یہ چیز موجود ہے اور اب میرے خیال من کو سوچنا چاہیے جیسے آپ نے بات کی رفی صاحب کے بہت ہی وہ دھیمے لہجے وال انسان تھے پالی شفیق انسان تھے اور اکثر لوگوں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارٹھ انسان تھے اور ایسی لوگوں کو اللہ تعالی نوازتہ بھی ہے کیا خیال ہے؟ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ رفی صاحب نے اگر آپ نے کبھی ان کا انٹریو سنا ہونا تو آپ دیکھیں گے ان کی آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے وہ ایسے بات کرتے تھے جی آپ نے جو کہہ دیا جی یہی ٹھیک ہے ایسے انداز میں بات کرتے تھے اور اتنا مخلصانہ انداز ہوتا تھا اتنی محبت ہوتی اس انداز میں کہ آج تک لوگ ان کو اسی وجہ سے یاد کرتے ہیں ان کی محبت کی ویہ سے ان کے پیار کی ویہ سے ان کا اخلاق جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جی زندگی میں سب سے بڑی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا یہ سونگ سارے گاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اخلاق جو ہے نا وہ پہلا ہے جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ رفی صاحب نے کوئی ایسا گانا گیا ہے جی چل اٹھ جارے پنچی جی وہ بھی گیا ہوگا ہے گیا انہوں نے اس کا میرے پاس ٹریک نہیں ہے تو ہم کیسے پنچی اڑائیں گے ایک فرمائش آئیے جی ہم بغیر آواز کے بغیر میوزک کے گا دیں گے تھوڑا سا سنا دیں گے کتنا ایک سنائیں گے جتنا آپ کہیں گے سنا دیں گے سنانے میں کوئی اتنا نہیں ہے فرمائش آئیے جی میں سے زائدہ منظور نے نے کہا چل اٹھ جارے پنچی پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے ڈھونڈتی ہے یہ فرمائش تو ابھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلے یہ سنا دیتا ہوں ان کو تھوڑا کا اور یہ نام کر رہی ہے جی اپنے بھائی اختھا جی اختر صاحب کے نام یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پرانے گھڑے مردے کہاں سے اکھارتی ہیں اتنی اچھی چیز افتر فرمائش ہیں یہ گانا بھی اچھا ہے نی یہ گانا اچھا ہے اس لیے انہوں نے چوز کیا یہ بہت اچھا گانا ہے تو ذرا بغیر میوزک کے بغیر میوزک کے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک کالر لے لیں پہلے پھر یہ فرمائش پوری کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب فرمائیے کون بول رہے ہیں جی اسلام بھوڑا ہوں پہر سے جی اسلام فرمائیے ٹی وی کی آواز پلیز کام کرنے جی پہلا جو آپ نے جو فرمائش پوری کی اس کے لئے تینکیو لکھے جو کھوڑتے رہے تو آسلم بھائی سے ایک اور فرمائش ہے یہ ریش میزلف ہیں یہ شربتی آنکھیں دیکھیں آسلم صاحب آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ایسے کیوں ٹیلیویزن کی آواز آپ کی دیکھیں آہستہ نہیں ہے جی بالکل براستہ آہستہ آہستہ نہیں رہی ہے اب آہستہ ہوئی ہے پہلے آپ کی آواز کی بیگ آریتی بارال نہیں آپ تو ایسے جیسے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں میں تو بلکل بند کی ہوئی ہے نہیں نہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا ہمارا کام یہی ہے ہم بھلے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ہمیں سب پتہ چل رہا تھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں چلو کوئی بات رہی چلو آپ پتہ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کو پرگرام دیکھ رہی ہیں آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکل تو اب آپ نے فرمائش کر دی ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش بلکہ یہ ہونے چاہیے ہاں میں ٹریک دکھوں گا اگر اس میں ٹھیک ہے جی تھانکی یہ تو تھانکی بری مچ بہت شکریہ آپ کا جی اچھا یہ جو آپ نے بھی ایک سونگ کہا ہے وہ زائدہ باجی جو ابھی آپ کو کہہ رہی تھی ان کے لیے یہ پششک نہیں انہوں نے مجھے نہیں کہا مجھے میسیج مل ٹھیک ہے جی چلے کسی طرح بھی کیونکہ لوگ نہ کہے رہے کہ سبینہ یہ اتنا کہاں سے میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا اور آپ نے بھی دیکھ لیا جی چلے اڑ جا رہے پنچی چلے اڑ جا رہے پنچی کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چلے اڑ جا رہے پنچی کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چلے اڑ جا رہے پنچی بھول جب وہ مست ہوا بھول جب وہ مست ہوا وہ اڑنا ڈالی ڈالی جگ کی آنکھ کا کانٹا بن گئی چال تری ایمت والی کون بلا اس باغ کو پوچھے کون بلا اس باغ کو پوچھے ہونا جس کا مالی تیری قسمت میں لکھا ہے جی تے جی مر جانا چلے اڑ جا رہے پنچی کے اب یہ دیس ہوا بے گانا بہت اچھا بہی نائس بہی نائس بہت خوب اچھا آپ کو ایوارڈ بھی دیا رفیس صاحب کے بھائی نے جس کا مہم اب جو پہلے آپ کسہ سنا رہے تھے جس میں آپ پہلی پوزیشنگ لیس میں انہوں نے آپ کو ایوارڈ بھی دیا تو یہ ساری باتیں اور اس قسم کی یہ جو میں تو کہتا ہوں کہ یہ زندگی کی جس شخص کو پیار کریں یا جس کو فالو کریں آپ اس حوالے سے آپ کو کچھ ملتا ہے زندگی میں تو آپ کی لائف کے لیے بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے یہ بس ہی یہ بسیقلی ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کے مارے ہوتے ہیں کچھ چیزیں رفیس صاحب کے سونگ جتنے بھی ہیں اس میں سب سے بڑی جو اہم بات وہ زندگی کی حقیقت بیان کی انہوں نے ان کا کوئی آپ گانا دیکھ لیں اس میں کسی نہ کسی بندے کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور اسکندر ہوگی انہوں نے حقیقت کے قریب ترین ہوتا ہے اور ہسٹری ایسی ہوتی ہے جو بھی ان کا گانا دیکھ لیں جو بھی گانا جو لکھتے تھے وہ ایسے لکھتے تھے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہوتا تھا اس کے حساب سے لکھتے تھے وہ جواب ہوتا تھا جیسے کوئی بھی انہوں نے گانا لکھنا ہے اس کا ایک جواب دیتے تھے لوگوں کو کہ یہ دنیا ہے یہ میرے کام کی نہیں اس طرح کا گانا ہائر انسان کی مجبوریاں کہ رفی صاحب نے جتنے بھی گانے گائے ہیں میں کہتو جی آج تک میں نے کوئی آسا گانا نہیں سنا جو ان کا ہٹ نہ ہوا انہوں نے جتنے بھی گانے گائے ہیں سارے ہٹ گانے گائے ہیں اور وہ تمام ہیرو بھی ہٹ ہوئے جن پھ ان کے گانے فلم آئے گئے تیب بہت بڑی بات ہے کولرہ میرے ساتھ ہیں جن سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم سلام جی حرید ہے ہاں جی شکر الحمدللہ فرمائیے مشتاق صاحب میں نے پچان لیا آپ کو فرمائیے علیکم سلام عارض ہے تیری نظر کو میرا انتظار آج بھی ہے پیار جسے کے لیے بچائی دنیا پیار آج بھی ہے اور آگئی یہ میرے خیال میں تینوں جو مصرے تھے وہ ڈیفرنٹ گانوں کے تھے کیوں جی آسف صاحب یہ ایک ہی گانا تھا یہ ایک ہی گانا تھا لیکن وہ جس ٹائر سے گا رہے تھے ایک سے ایسے لگ رہا تھا جاتے تین گانے مکس ہوئے ہیں بہرحال پھر بھی بڑی بات ہے آپ افرٹ کرتے ہیں آپ سنائے بہت شکریہ نیکس کولر اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام مینا جی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک کون جی میں بشرا چودری بوری ڈرگی سے جی بشرا آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ چیئے ہوں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں پچھلی دفعہ بھی ماشاءاللہ دیکھا تھا بڑا انجوئی کر رہی ہوں یاسد صاحب آپ کو میرے تو سے ماشاءاللہ بہت سلام و دعائیں والیکم السلام بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے ایک فرماشیز ہوں گے اگر کر دیں تو میربانی ہوگی رفی صاحب کئی ہے جی رفی صاحب کئی ہے بلکل ہاں جی کون صاحب رہا گرد شو میں ہر دم میرے اشیر کا ستارہ رہا گرد شو میں ہاں ہی تو سارے دکھی گانے مارا آ رہے ہیں دکھی آپ دیکھیں ان کو پتا چل گئے آصف دکھی ہے ہاں بچہ بھی ہم نے سوچے آصف رفی سے آصف دکھی کر دیا جائے ان کا نام سنے یہ نہیں تو ایک اور اس سے بھی زیادہ تھو سنجید ہے ہاں جی بڑی دنیا میں آخر دل کو سمجھانے کہاں جائے چلیں وہ سنا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آکے جی شکریہ بری مچ میں سن رہا ہے بہت شکریہ بری مچ اب کیا کریں پہلے بریک لیے مرخال ہے ہاں جی چاہ سے آپ کی برزی آپ بہتر سمجھتی ہے ہاں جی ایک بریک لیتے ناظرین اور اس کے بعد بھری دنیا میں نہیں ابھی تو وہ ہم دھماکہ دکھ رہے ہیں دھماکہ یہ ابھی نہیں بتائیں نا ہاں بریک سے پہلے سرپرائز نہیں کھولیں ٹھیک ہے بریک لیے ناظرین بریک کے بعد آپ کے سامنے دھماکہ سونگ اور اس کے بعد بشرا جی کی جو فرمایش ہے اپوری کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ہاں جی بریک لیتے ہیں آسف رفی آج ہمارسد موجود ہیں کالرز آب کالز آرہی ہیں آپ کی فرمایشیں آپ کر رہے ہیں اور کالر ہیں تو بات کرتے پہلے کالرز اسلام علیکم ہلو سمینہ جی میں اکرام خان بات کروں لندن سے جی اکرام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ ہے بہت ہی شاندار پروگرام ہے آپ آپ سب کو ڈیرم ڈیجل ٹیم کو اور محترم آسے صاحب کو ہم سب کے لئے سے بہت بہت مبارک اتنے شاندار گانے سنیا کہ دل باغ باغ ہو رہے ہیں چلے بہت شکریہ تینک یو ویری مچ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر وہ آسے بھائی پوری کر دیں دو ہاں جی اگر محمد رفی صاحب کو کہنا سا ہے کہ دل جو نہ کہ سکا وہی راز دل کہنے کی بات آئی ہو جائے گی ہو جائے گی بہت شاندار اللہ خوش رکھے کیپ اپ دا گوڈ ورک بہت ہی مزایا یہ میری والدہ صاحبہ کے نام کر دیجئے گا بلکل آپ کی والدہ کے نام کریں گے بہت شکریہ بیگم خان اور میری بیٹری کنزا خان کی اللہ حافظ اب یہ فرمایش آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ ابھی تو بریک میں اور بریک سے پہلے بھی ہمارے پاس بہت سی فرمایشیں تھی بات ہو رہی ہے رفی صاحب کے گانوں کی اور جب ان کے شوخ اور چنچل گانوں کی بات ہوتی ہے تو فرمایش نہ ہو بڑی مستانی ہے میری محبوبہ اس فرمایش کی تو یہ ہو نہیں سکتا تو فرمایشیں بھی بہت ساری ہیں بہت سا لوگ بیٹھیں سننے کے لیے تو میرے خیال میں پہلے یہ فرمایش نہ پوری کر دیں جی جیسے آپ کی خوشی ہیں آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ آنے سے اس کے آئے مہا جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ موسیقی 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 آئے ساون کا جب جب مہینہ ہر کوئی یہ سمجھے ہوگی وہ کوئی چنچل حزینہ پوچھو تو کون ہے وہ خود یہ سہانی ہے میری مہبوا میری زندگانی ہے میری مہبوا مہبوا بڑی مستانی ہے میری مہبوا آآآ آآ آآ موسیقی 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 نہیں ماشاءاللہ وہاں پہ ان کو بہت شورت مل رہی ہے یہاں پر ایسا کوئی کچھ کینل نہیں ہے جس کے اوپر انہیں ہم لا سکیں جب کوئی ایسا سلسلہ بنے گا انہیں لے آئیں گے چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا آرٹسٹ کو چاہیے ہوتی ہے سپورٹ ایک تو آپ لوگوں کی طرف سے پیار اور اس کے بعد جب وہ بوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ناچھا نہیں رکھتا پھر سپورٹ اور وہ سپورٹ آپ مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سنگر اچھا ہے اچھا گار ہے تو ان کی ہر طرح سے مدد کرنے چاہیے سپورٹ کرنے چاہیے تو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے میرے خیال میں آصف کو ہم سب کی طرف سے یہ میرا ہم نام بھی ہے سمینہ جی اور آپ جو سپورٹ دے رہی ہیں انہیں ماشاءاللہ یہ بہت سپورٹ ہے اور آپ جس کو بھی لے کے آتی ہیں آپ اور بخاری صاحب ماشاءاللہ وہ بہت شورت کا مالک ہو جاتا ہے بلکل سلام کر دیں مالکم اسلام جی ایسا میں سن رہا ہوں آپ کی آواز دل کو بڑا سکول ملا کے آسی صاحب کی آواز میرے کان میں پڑی ہے آپ کا بہت شکریہ بڑی محبت آپ نے مجھے کال کی حضرت میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ رفی صاحب کے علاوہ صوفیانہ کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں اگر صرف رفی صاحب کا ہی پرغام ہوا تو ان کا کوئی بھی نات وغیرہ ان کی پڑھ دیجئے گا انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے اگر کوئی صوفیانہ کلام نہ پڑھنا ہوا تو تم جو مل گئے ہو ایسا لگتا ہے یہ جہاں مل گیا حضرت صاحب یہ بھی میک کریوکی میرے پاس ہوگر کوئی مجھوک ہوگا تو ضرور دیکھوں گا وکٹوریا دو سو تین میں یہ ہے اگر وہ ہوگئے تو دوشے سنا دینا بہت شکریہ سمینہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مجھ پیو کال کوشش کریں گے ان کے لئے یہ دو بول دسے سنا دیتے ہیں دو بول سنا دیتے ہیں ان کے لئے ان کے لئے یہ بڑے میرے چاہنے والے ہیں تو میں ان کو سنا دیتا ہوں ان کے لئے یہ دو بول ہے جی کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا ایک بٹھ کے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا بیٹھو نہ دور ہم سے آصف صاحب کے لئے بیٹھو نہ دور ہم سے دیکھو خفا نہ ہو کسمت سے مل گئے ہو مل کے جدا نہ ہو کسمت سے مل گئے ہو مل کے جدا نہ ہو میری کیا خطا ہے ہوتا ہے یہ بھی کہ زمین سے بھی کبھی آسمان مل گیا بیٹھو خفا حالتا ہے آپ کے لئے ہوئی ہے یا آپ کا نام آسف ایس لی ہے بس ہے سیر کا جی بس ہے سیر بس ہے کولا جی اسلام علیکم جی وارک اسلام جناب کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ریڈک سے بھو رہا ہوں میرا نام میانسکر ہے اور آپ کا پروگام دیکھ رہے ہیں بہت اچھا پروگام آپ کا تینکیو بری مچ پہلے دیکھ رہے ہیں یا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بڑی عصر کے بعد آپ نے اچھا پروگام لگا ہے کیا بات ہے یہ تو آپ نے ہماری تعریف کی ہے یا کیا سمجھوں اس کو میں کہ بڑے عصر سے بعد کوئی اچھا پروگرام لگا ہے